بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایمرا ڈیجیٹوال کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ عادیل جمیل ناظرین کل سے پاکستان کے حالات جو ہے وہ انتہائی کشیدہ ہیں عمران خان جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے چیرمن ان کی گرفتاری کے بعد ان کو کل اسلام آباد سے القادر ٹرسٹ کیس میں جو ہے وہ گرفتار کیا گیا تھا اس کے بعد سے پی ٹی آئی کارکنان کی جانب سے مظاہرے جاری تھے اور یہ مظاہرے اب کسی صورت جو ہے پرتشدد مظاہروں کی شکل اختیار کر چکے ہیں یہاں پر ہم موجود ہیں شادبان تھانے کے باہر اور یہاں پر پی ٹی آئی کے کارکنان کی جانب سے حملہ کیا گیا اور تھانے میں موجود جو گاڑییں ہیں ان کو توڑا گیا ابھی ہم اندر چلتے ہیں اور آپ کو گاڑییں دکھاتے ہیں کہ کیا حال کیا گیا یہاں پر تقریباً ساٹھ کے لگ بگ جو کارکنان تھے پی ٹی آئی کے انہوں نے پتھراؤ کیا ہے اور گاڑیوں کو جو ہے وہ توڑا ہے اگر میرے کیمرامین آپ کو دکھا سکے کہ یہ گاڑییں تھیں یہ کھڑی ہوئی تھیں تھانے میں جس میں جو عملے کی گاڑییں تھیں ایسی ایچر صاحب کی ذاتی گاڑی تھی اس کے بعد کچھ سائل تھے اور کچھ ویسے جو ہے وہ پولیس کے تحویل میں گاڑییں تھیں جن کو جو نقصان پنچایا گیا پتھراؤ کر کے اور گاڑیوں کے شیشے توڑے گئے ہیں یہاں اگر میرے کیمرامین آپ کو دکھا سکے یہاں پر تقریباً لگوچ چار گاڑییں ہیں اسی طرح سے ان ساری گاڑیوں کو جو حالت ہے وہ بری کر دی گئی ہے ان کے اوپر پتھراؤ کیا گیا ہے ڈنڈے مار کر گاڑیوں کے جو شیشے ہیں وہ توڑے گئے ہیں اس کے ذاتی دوسری جانب چلتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں کہ دوسری جانب بھی جو گاڑیوں کی ہے وہ یہی صورتحال ہے ان کو جو گاڑیوں کو کافی زیادہ یہاں پر نقصان پنچھایا گیا ہے سرکاری ملاک کو بھی اور پرائیویٹ اور پبلک پروپٹی کو بھی یہاں پر جو ہے وہ توڑا گیا ہے یہ ہم لوگ جو ہے فرنڈ ایکس پہنچ چکے ہیں یہ اگر میرا کیمرامین آپ کو دکھا سکے کہ کس طرح سے حملہ آور ہو کر یہ جو فرنڈ ایکس کے ہیں یہ مین گیٹ ہے اس کے شیشے توڑے گئے ہیں اور یہاں پر حملہ بھی مجود تھا ان سے بھی بات کرتے ہیں اور ان سے بھی جانتے ہیں اسلام علیکم جب یہ حملہ ہوا ہے آپ یہیں پر مجود تھے نہیں ہمیں پتہ چل گیا تھا آپ نے آپ کو سیف کر لیا تھا آپ نے سیف کر لیا یہاں سے کوئی قیمتی اشیاں جو ہیں وہ گئی ہو یا اس کے صرف یہ ہی ہے تھوڑ تھوڑ ہی کی ہے لیکن جو ہمارے سنتری تھا اس کی بروقت انفورمیشن سے کافی حد تک مہارد صاحب نے کاروی کی تو کافی حد تک کا مطلب ہم نے اس کا حملہ پسپا کر دیا حملہ پسپا کیا کوئی مضاہمہ تھا ہی کچھ اس طرح کے کوئی انجری وغیرہ یہاں پہ حضامت مہارد انفوریشن کو انٹو کر رہا لگی ہے باقی یہ آپ پتہ کریں یہ پر انڈیکس پہ مجود تھے اور ان کا یہی کہنا تھا کہ حملے کی جو اطلاع تھی وہ بروقت آ چکی تھی جس کے بعد جو ہے انہیں یہاں سے پسپائی اختیار کرنا پڑی اور اس کے بعد جو ہے جو انویسٹیگیشن ہے اور پولیس کی جو نفری تھی انہوں نے یہاں پر مقابلہ کیا ہے یہاں پر کوئی جانی نقصان کی اطلاع نہیں یا کسی قسم کی کوئی انجری نہیں ہو سکی لیکن یہاں پر جو نقصان ہے املاک کو سرکاری املاک کو جو نقصان پنچایا گیا وہ کافی ہے جی اس وقت جو تھانا شادمان ہے اس کے محرر ہمارے ساتھ مجود ہیں وہ تمام کاروائی جو آج ایک تشدد پر تشدد حملہ ہوا ہے تھانہ شادمان پر اس کے بارے میں ہمیں اگاہ کریں گے انہی سے جانتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ واقعہ کس طرح ہوا اسلام علیکم والیکم سلام علیکم سر میں نے دسوں کے ذرا حملہ جڑا ہویا ہے کنے لوگ سی کس طرح تو اسی اس وقت پسپائی اختیار کیتی ہے پنجات اور ساٹھ لوگ سا میرے سنتری نے منو آگے دس ہے کہ باہر تھانے دے باہر آکے حملہ کرن لگے جڑا کہ میں اسی اس تو پہلے لڑت سا چھت اور ساتھ جوان اسی تھانے جو مجھول سا پکایا مختلف ڈیوٹیاں دے گیا تھا اسی ڈاٹ کے کو مقابلہ کیوں انہاں سامنا کیتا ہے وہ پتراؤ کار دے رہے ہیں اسی پچاؤ کار کے انہاں منتشر کیتا ہے کوئی گرفتاری ہوئی ہے نہیں کوئی گرفتاری نہیں فیر ہو گئی ہے نا درخواست پہلی جڑی ہے کاروائی جاری ہے کر دیتی ہے نہیں کاروائی نہیں ہو رہی افسرانے بالا جو کوئی یہ تھے پہنچے ہوئے مجودہ صورتحالی افسرانے بالا مسروف نے کوشہ ساڑے آئے بھی نے ایس پی صاحب ساڑے آئے نے ڈی آئی صاحب ساڑے پہلے زحمی ہوئے نے بکایا جوٹیاں دے مسروف نے اچھا تھے کنے بندے سی اندازن تھے کسے کسیم دا نقصان اس تو علاوہ چیزان جڑنیاں چک دینے ساٹھ کون بندے جڑے نے ایک حسان جڑے کے ریفل ساڑی کھو کر جان لگے ہم نے وہی اسی بچا لیں کوئی یہ نہ جو مسلح ہے یہ نہیں کہا جا ساکتا جی بالکل آپ نے یہ محرر تھے ان کی گفتگو سنی ان کا کہنا تھا کہ جو مسلح تو نہیں تھے لیکن یہ دھنڈا بردار جیسے کہا جائے پتھراؤ کیا گیا ان کے اوپر جی ابھی آپ کو ہم نے دکھائی ساری صورتحال جو اس وقت تھانہ شادمان کی ہے جو عملہ ہے وہ اس وقت ساری ریپورٹ جمع کرنے میں مصروف ہے یہاں پر بتاتا چلو کہ احتجاج جو ہے وہ ہر شہری کا حق ہے اور یہ حق آئین پاکستان نے دیا ہے لیکن وہ حق صرف اور صرف پر امن احتجاج ہے احتجاج جو ہے یہ نقصان یہ پولیس والے بھی ہمارے بھائی ہیں اور عوام بھی ہماری اپنی ہیں مگر اس کو نقصان کی اجازت کسی صورت نہیں دی جاتی ہمارے قائدین کو چاہیے کہ یہاں پر آگے آئیں اور جو مظاہرین ہیں ان کے بریف کریں اور ان کو اگاہ کریں کہ پاکستان کی املاک کو نقصان پنچانا پاکستان کو نقصان پنچانا ہے عوامی رد عمل جو ہے وہ دکھائیں اپنا احتجاج پور امن طور پر ریکارڈ کروائیں اس کے ساتھ ہی مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ